اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسئین اما بعد ہمارے محترم ومعزز اور پیارے بھئی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے محترم بھئی آپ کا سوال جو ہے نماز کے رکتوں کے بارے میں ہے اور اس کی سنت وغیرہ کے بارے میں بھی تو فجر سے شروع کرتے ہیں فجر کی جو ہے پہلے دو رکعات جو ہیں سنت پڑھنی ہے نماز سے پہلے اور یہ دنیا ومافیہ سے بہتر ہیں اور اس میں پہلے رکعات میں سورة الكافرون اور دوسری میں سورة اخلاص اور یہ دو سنت ہو گئی اور دو فرض ہیں اس کے ان دونوں رکتوں میں فرض میں کراہ جو ہے نم بھی کرنی ہے سنت مختصر پڑھنی ہے اور اور فجر کی نماز میں کراہ سیادہ کرنی ہے اور اس میں جمعہ والدن سورة السجدہ اور سورة دہار کی تلاوت کرنی ہے اور اسی طرح جو ہے زوہر کی پہلے چار سنت ہیں اور چار فرض ہیں پھر اس کے بعد جو ہے دو سنت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو دو دن اور رات کی نماز یہ رکھتے ہیں جو سنت اور نوافل ہیں ان کے بارے میں تو چار والے رویتیں بھی ہیں پر وہ تھوڑی سی کمزور ہیں اور دو والی بہتر ہیں اگر کوئی چار پڑھنا چاہئے کٹھی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ دو دو پڑھی جائیں سوہر سے پہلے جو چار پڑھنی ہے چار فرض ہو گئے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو دو سنتے پڑھنے پڑھیں گی پھر اثر کا ٹائم آتا ہے اثر سے پہلے چار سنت ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی ہے اللہ تو اس پہ رحمت فرما جو آدمی پڑھتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے چار اثر پہ فرض ہے اثر کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہے پھر مغرب آ جاتی ہے مغرب سے پہلے جو ہے ازان کے بعد اور نماز سے پہلے دو نفل ہیں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے لمنشاہ جو چاہے پڑھے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جو چاہے پڑھے پہلے فرمایا اس کو پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ جو چاہے یہ فرض کا درجہ کر لیتے اس لئے صحابہ کرام اس کا احتمام کرتے تھے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اللہ پاک توفیق اطاف فرمائے پھر تین فرض ہیں اور اس کے بعد جو ہے دو سنت ہیں پھر آگے جو ہے عشاء عشاء میں جو ہے چار فرض پڑھنے ہیں پھر دو سنت اور اس کے بعد جو ہے ویتر تو رات کے آخری حصے کی نماز ہے اگر کسی کو ڈر ہو کے وہ نیند نہیں اس کی جو آنکھ کھلے گی نیند کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لے اور رات کی تحجد کی نماز ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے اور اس طرح اشراق کی نماز نماز اشراق یہ بھی پڑھنی چاہیے تو ہر ایک نماز کا اپنا اپنا ثواب ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین هذا ما عمدی واللہ تعالی اعلم تَسْجِ وَتَسْجِ وَاَسْجِ پُصلابация تَسْجِ وَاوَقِ تَسْجِ وَا بُحِرُنُونَ م kannst ایچہ او بحام تَسْجِ وَأَوْعَ